سمجھو بھارتی انٹیلیجن نہ ہوتے بھارتی پرڈکٹیو نہ ہوتے پرڈکٹیو نہ ہوتے تو اس انڈیا کمپنی ہم کو ٹیکس سے نچور نچور کے پیسہ نہیں کما سکتی کیونکہ ہم تو پرڈکٹیو نہیں جو انڈ پرڈکٹیو لوگ ہے جو کچھ جن کی فیکٹری چلتی نہیں تو ان سے تو آپ ٹیکس لے نہیں سکتے ان کے پاس تو انکم ہے ہی نہیں تو جو اس کے پاس انکم ہے اسی کے سیاعت آپ ٹیکس لے سکتے نا تو ان کا قویسٹن یہ ہے کہ سمجھو بھارت کے لوگ پرڈکٹیو نہ ہوتے بلکل بیکار لوگ ہوتے تو اسٹ انڈیا کمپنی کی پھر کیا سٹریٹیو ہونی تھی تو میرے خیال میں اسٹ انڈیا کمپنی نے کہنا تھا اس وقت میں تو اب یہ پروف تو نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھئے ملٹری پاور ان کے پاس نہیں تھی ان کے پاس ملٹری پاور نہیں تھی لیکن ایون وہ جو امریکہ میں گئے پاپولیشن ایکول تھی اور امریکن پاپولیشن وہاں یورپ کی پاپولیشن اور امریکن نیٹیو امریکن کی پاپولیشن سیم تھی لیکن جو وائٹ لوگ وہاں گئے وہ بہت تھوڑی پاپولیشن کے تھے بہت ان کی وائٹ لوگوں کی پاپولیشن تین چار پرسنٹ تھی باقی نائیٹی فائی پرسنٹ تو نیٹیو لوگوں کی تھی تو اتنے سارے نیٹیو لوگوں کو وہ خدم کر چکے وہ خدم کر چکے کئی طریقے تھے ایک تو بیماری پھیلائی انہوں نے کمبل کمبل بانٹے سڑیان طرح سے آرمی آرمی فورس نہیں سب جگہ وہ چالاکی سے کام کر دے چالاکی سے کام کر دے وہ کمبلوں کو ملیریا سے انفیکٹ کر کے لوگوں کو بانٹتے تھے وہ نیٹیو امریکن کو کہ وہ لوگ مر جائیں گے اس طرح کے کئی چیزیں تو اس طرح چلاکی تو بہت ہی ان کے پاس اس طرح کے کئی طریقے تھے جس کو مار مار کی ہٹلر کو لوگ کرور بتاتے تھے ہٹلر سے تو زیادہ کرور تھے یہ جو ہٹلر نے چھ ملین جوز مارے بہت بری بات ہے یہ بہت ہی بڑی بات یہ ہسٹری میں بہت خراب بات ہے لیکن یہ بھی ہم کو نہیں بتایا جاتا کہ دو تین ملین ہٹلر نے یہ جو جپسیز یہ روما پیپل انڈیا کے ہیں جو روما کہتے ہیں جن کو جپسی نہیں کہنا چاہتے کہنا چاہیے کیونکہ وہ ان کے لئے بہیستی کی مانی جاتی ہے لیکن وہ انڈیا کے پنجاب یہ راجستان کے لوگ یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں ابھی بھی پھیلے ہوئے ہیں یہ اپنے آپ کو روما پیپل کہتے ہیں ان کے روما مطلب رام سے آیا ہے یہ قریب ہزار سال پہلے وہاں چاہ چکے ہیں ان کی بھی ایک اتحاس ہے کیسے گئے کیوں گئے یہ ہوا تو جب ہٹلر نے مارنے شروع کی ان لوگوں بھی مارا پر ان کے لئے کوئی ریکرگنائز نہیں کیا ان کے لئے کوئی میوزیم کوئی کچھ نہیں بنایا گیا لیکن سب سے زیادہ ورلڈ میں جینو سائیڈ جو ابھی تک ریکارڈڈ ہسٹری میں ہے وہ نیٹیو امریکنز کا ہے نیٹیو امریکنز کا سب سے لارڈ سکیل جینو سائیڈ ہوا اور تبھی یونائیڈ سٹیٹس آف امریکہ پیدا ہوا کینیڈا پیدا ہوا اور یہ جو دھرتی ہے یہ دھرتی ان لوگوں کی ہے جو وہاں پہلے رہتے تھے تبھی جب یہ میرے کو لوگ بولتے ہیں کلمبس ڈسکورڈ امریکہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈسکورڈ تو مطلب جو پہلے لوگ تھے انہوں نے ڈسکورڈ نہیں کیا ہوگا جو پہلے لوگ رہتے تھے انہوں نے تو نہیں کیا انہوں نے ڈسکورڈ نہیں کیا ہوگا تو ٹھیک کہنا چاہیے کلمبس ڈسکورڈ امریکہ اس نے کونکر کیا ہے ڈسکورڈ کیا کیا ہے ڈسکورڈ تو جو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے ڈسکورڈ کیا ہوا تھا سو یہ جو زمین ہے امریکہ کی نورتھ امریکہ کی یہ نیٹیو امریکن سے چینی ہے اور کیونکہ وہاں ایگری کلچر بڑی فٹائل تھی بڑا لینڈ بڑا فٹائل تھا لیبر کی جروت تھی تو بلیکس کو سلیوری کے بلیکس کو سلیو بنا کے لے کر آئے تو نیٹیو امریکن کے ہارڈ ایسیٹس ان کے لینڈ اور پروپرٹی ایسیٹس لے کر اور بلیکس کی لیبر لے کر یہ جوڑ کر تو دھن بنا یہ جوڑ کر تو دھن بنا یہ آپ ہسٹری دیکھئے راکفیلر ان کی فیملی کیا کرتی تھی کارنگی ان کی فیملی کیا کرتی یہ جتنے بھی بلینئر بنے تھے ایٹین ہنڈریز میں یہ اسی دھندے میں تھے کوئی لینڈ لینا کوئی وہاں سے چیننا گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ان کو بھگا دینا ایسے کر کے انہوں نے ساری اپنی جازات کٹھی کی تھی تو یہ انڈیا میں نہیں ہوا مطلب کچھ حد سے ہوا پر کچھ حد سے انہوں نے کہا کہ یہ انڈینز کو کرنے دو کام ہم ان کو نیچے دبائیں گے ان کو نچوڑ کے ان سے ٹیکس لیتے جائیں گے پر ان سے کام کرتے جائیں گے موگلز نے بھی یہ کیا موگلز نے مارا نہیں انہوں نے کہا کہ ہم آئش کریں گے ہم آئش کریں گے آپ لوگ کام کیجئے اور ہم کو ہم آپ سے ٹیکس لیتے جائیں گے اور جو چھوٹا راج ہے اس کو کہا کہ چھوٹا تیرے کو وہاں رہنے دیں گے پر ہر ساتھ تم نے ہم کوئی اتنا پرسنٹ دے لیں وہ تو الگ الگ دو سو تین سو چار سو پرسنٹ تک الگ الگ ٹیکسس انکرم ٹیکسس نائنٹی سیون پرسنٹ کھیتی کے اوپر نبی پرتیشات وہ مطلعہ آرثک دریشتی سے جو ہے وہ لوٹنے کا طریقہ ہے وہ لوٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ ایمپریشن دیں گے کہ ہم آپ کو آدھر بھی کرتے ہیں وہ ہندو فیسٹیولز کو بریٹیش کمپنی تھوڑا گرانٹ بھی ہندوز کو ٹیمپل کو پیسہ بھی دیتی تھی کہ اب آپ دیوالی مناؤ اب آپ ہولی مناؤ تاکہ یوں جیسے لوگ کوئی مالک ہے وہ کہتے ہیں ہم ناوکر کو تھوڑی چھوٹی دے دیں گے چاکے تو جا کے یہ کرا تاکہ اس میں ان کا جو ہے جو مشر جی کا پکش یہ تھا کہ ان کے پاس میں اتنی ملٹری پاور نہیں تھی کہ وہ ہندوستانی مطلب وہ کبھی اتنی طاقتور نہیں رہے کہ ہندوستانیوں کو ختم کر سکے ملہوترہ جی کہہ رہے ہیں کہ ملٹری پاور تو نہیں تھی ان کے پاس کہ ہندوستانیوں کو ختم کر سکے کہ اتنے شکتی سالی تھے ہی نہیں لیکن وہ کوئی چالا کی کر سکتے تھے یہ دی کرنا چاہے تھے وہ ہندووں کو ہی ہائر کر کے ملٹری میں انڈینز کو ہائر کر کے سپوئی بنایا تھا انہوں نے انڈینز کو اپنی ملٹری میں اب دیکھی ایک نئی بک نکلیا ہے انڈین آرمی انڈین آرمی سیکنڈ ورلڈ وار وہ میں پڑھ رہا ہوں انڈین آرمی سیکنڈ ورلڈ وار میں اس کتاب کی مطابق لارجس نمبر ایلائیز جو ایلائیز ہیں نا ہیٹلر کے اگنس لڑھ رہے تھے امریکن برٹیش فرانس یہ سب لوگوں میں ان میں سے سب سے زیادہ آرمی کے لوگ انڈین تھے کیونکہ جو برٹیش آرمی تھی بہت بڑی آرمی تھی کئی ملین تھے پر لوگ یہ نہیں مانتے یہ نہیں پہنچانتے کہ وہ جو برٹیش آرمی کہلاتی تھی وہ انڈینز کی آرمی تھی انڈینز تھے اس میں انگریز لوگ بہت کم تھے جو جنرل اور ٹاپ آفیسرز تھے وہ انڈینز تھے جو فائٹر لڑنے والے تھے انڈینز تھے اب کئی گریویارڈز ہیں یورپ میں جہاں پر ورلڈ وار ٹو کے جو لوگ مرے ہیں ان کے ساری گریوز ہیں اب جا کے وہاں دیکھیں تو ہندو نام بہت ہیں ہم نے دیکھی ہیں کئی جگہ میں گریوز جہاں پر ہندو نام اتنے لائن میں گریوز پڑی ہیں ان سب جو مرے وہاں ان کو بیری کر دیا تھا تو یہ جو انڈینز نے قربانی کی اس کے بارے میں کسی کو ریکرگنائز بھی نہیں ان کو کیا گیا کہ کون تھے کیا تھا راجیم جی نے بہت اچھی بات کہی یہ جو راشتر میں یگے چل رہا ہے اس کے لئے ایک برہمہ کی عوشتہ ہوتی ہے اور پریزیڈنٹ برہمہ ہوتا ہے اور وہی سوامی جی اوم سوامی جی میرا پرشنہ یہ ہے جو یہ نیٹیو امریکن کو مارنے والے ابھی جو وہاں کے نیوانسی ہیں تو ان کو اپنے پوروزوں کے کیے ہوئے پی پسچت آپ نہیں ہوتا یہ بہت اچھا پیسچن ہے اور اس میں پوچھنا چاہ رہی ہوں یدھی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے امریکن تو ابھی زندہ نہیں ہوئے ان کا کچھ ان کو زمین واپس نہیں کر سکتے پر بھارتی تو ابھی سارے ان کی ساری سمپدا ان کو کیوں نہیں دے دیتے ابھی بھی وہاں والے دیکھئے یہ جو یہ جو آج کل ایفریکن امریکن جو ہیں بلیکس ہیں امریکہ میں وہ پولیٹیکلی بہت ارگنائزد ہیں بہت ارگنائزد ہیں جو نیٹیو امریکنز ہیں وہاں کے پہلے رہنے والے وہ تو رہے ہی نہیں وہ تو ارگنائزد نہیں ہے ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے ان کے پولیٹکس میں کوئی ہے نہیں کچھ نہیں ہے وہ بھی تو بتاو رہتے کیسے بیتارے باڑے بنا کر کے ان کو کیسے رکھا ان کو ان کو کہتے ہیں ریزرویشنز جیسے کوئی جنگل میں اینیملز کو لگانے کے لیے جانوروں کو لگانے کے لیے الگ لگا بنائی ہوئی ہے باڑے بنا رکھیں باڑے ٹائپ بنا رکھیں وہ ایسے کر دیا ہے امریکن لوگ باڑے کی طرح رہتے ہیں یہ دیکھئے ہر ایک چیز مٹھاس سے کی جاتی ہے مٹھاس سے کی جاتی ہے تاکہ اوپر اوپر لگے بہت اچھا ہو رہا ہے اس کو کہا ہے ریزرویشنز ان کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے ان کی دیکھ بال کرنے کے لیے کہ آپ کو وہاں جیدہ اچھا رہے گا تو وہاں پر سارے لوگوں کو اکھٹا کر کے وہاں جانا پڑے گا تو وہاں پر وہ ایک علاقہ آبی کے لیے ہوگا وہاں داروں ملے گی داروں ملے گی اب ان کو لائسنس دے دیا ہے کہ آپ کسینو اور لکر مطلب الکوہول کا شراب کا اور کسینو جوے کا بزنس شروع کر سکتے ہیں جو کئی شہروں میں allowed ہے بہت سکی شہروں میں نہیں allowed تو مطلب ان کو کہا کہ آپ کو یہ اکانومی بڑے اچھا لائسنس دے دیا ہے تو اس کے لیے آپ بڑھ سکتے ہیں آگے تو وہ لوگ بیٹھے ہیں شراب پی رہے ہیں جوہاں میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ان کی تباہی ہو رہی ہے اب دیکھیں جو آپ کا پریشن ہے کہ کتنے ہوں گے ابھی جو مول امریکن ہیں وہ کتنے ہوں گے ابھی دو تین ملین سے یادہ نہیں اور کل مدھو کل آوادی کے پرکشت میں توٹل پاپولیشن ہے ساڑھے تین سو چار سو ملین تو ایک پرسنٹ ایک پرسنٹ لوگ رہے گئے مول امریکن اور نینانوے پرکشت بہاری لوگ ہی امریکہ کے نیواسی کہلاتے ہیں آج اب کیا کریں گے بیچارے اب جو بلیکس ہیں ان کی سیتھی بڑی سٹرونگ ہے میں بلیکس کو بہت انمائر کرتا ہوں اور میرے بہت فرنڈز ہیں جو بلیکس ہیں وہ بلیکس نے ایک تو بہت قربانی کی ان کے اگیس بہت تیچار ہوا وہ اب ارگنائز کر کے انہوں نے اپنی ایڈنٹیٹی الگ اپنی ایڈنٹیٹی کہ ہم الگ ہماری ایڈنٹیٹی ہماری سنسکرتی ہماری ہسٹری الگ جو رہی ہے ہم اس کے مطابق جڑے رہیں گے اور ہم پولیٹیکل پاور میں آئیں گے اور وہ پیٹریوٹک بھی بہت ہے امریکن نیشنلس بھی بہت ہیں بہت پیٹریوٹک ہیں پر اب وہ گلامی میں نہیں مانتے اب وہ گلام نہیں رہیں گے تو جو وائٹ امریکن ہے آپ کا جو پرشن ہے جو وائٹ امریکن ہے اس کو بلیکس کی طرف بہت گلٹ ہے بہت گلٹ ہے کیونکہ بلیک کھڑا اس کے سامنے بولتا رہتا ہے کہ تیرے کو تُو نے میرے کو یہ کیا تھا تُو نے میرے کو وہ کیا تھا وہ گلٹ ہے پر جو نیٹیو امریکن ہے ان کی طرف گلٹ نہیں ہے کیونکہ وہ وہاں ہے ہی نہیں وہ رہی نہیں تو گلٹ ہونے کے لیے کون ہے جو ان کو یہ یاد دلائے اس لیے وہ ہے ہی نہیں تو یہ بھی یہ بھی امپورٹن بات ہے کہ جو جو سروائیو کر گئے وہ اب اپنی انڈیپیننس لینے لائک ہیں جو سوائیو بھی نہیں کیے اور یہ صرف نیٹیو امریکن کہانی ہے یہ تو جہاں بھی سیویلائزیشن جس کو سیویلائزیشن کہتے ہیں جو کرسچینٹی سپریڈ کی تو نیٹیو امریکن کی طرح جہاں جہاں اور بھی گئے اسٹریلیا بھی گئے یہاں وہاں جہاں بھی گئے تو لوگوں کو تباہ کر دیا جو لوگ ڈیفرنٹ تھے ان کو ریسپیکٹ نہیں دی وہ ان کو تباہ کر دیا تو یہ ہم کو سمجھنا ہے یہ اب میں بتاتا ہوں ایک اور بات نیو جرزی میں ایک گورنر تھے جو ہندوز کو بہت اچھا ریسپیکٹ دیتے تھے ان کا کوئی سکینڈل ہو گیا ان کی کیریئر ختم ہوگی پر پہلے جب وہ تھے وہ بہت ہندوز کو ہیلپ کرتے تھے انڈینز کی ہیلپ کرتے تھے تو انہوں نے ایک ہم کو اپوائنٹ کیا ایشین سٹڈیز کمیشن کہ مطلب سکولوں میں ایشیا کے بارے میں سٹڈیز ہونی چاہیے کیونکہ پہلے تو صرف یورپ کے بارے میں سکھایا جاتا تھا اب ایشیا آگے بڑھ رہا ہے تو ایشیا کے بارے میں بھی ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے تو اس کو ایشین سٹڈیز کہلاتے ہیں اور ایشین سٹڈیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک کمیشن بنائی اور ہم کو اس میں چیئرمن بنایا تو پھر ہم نے ریسرچ کی کہ ایشین سٹڈیز کیا کرنی چاہیے تو انہوں نے بتایا کہ ایک سبجیکٹ ہے جس میں سکھاتے ہیں ورلڈ سیولیزیشن مطلب سپریڈ آف ورلڈ سیولیزیشن مطلب کی جو سیولیزیشن ہیں ورلڈ کی سنسکرتیاں ہیں الگ الگ وہ کیسے پھیلیں یہ ایک سبجیکٹ ہے اور اس میں ابھی صرف یورپین سیولیزیشن سپریڈ کیسے کیا اور اسلامی سیولیزیشن سپریڈ کیسے کیا وہ سکھایا جاتا ہے تو آپ کچھ بتائیں کہ ایشین سیولیزیشن بھی کوئی چیز ہے کے نہیں اور کبھی سپریڈ ہوئی ہے نہیں ہوئی تو یہ ہم کو یہ ڈسکشن شروع ہوا تو ہم نے ان کو کہا کہ جو ایشین سیولیزیشن ہے وہ انڈیا سے شروع ہو کے بودھس کے تھو سارے ایشیا میں پہنچ گئے منگولیا چائنا جپین میڈیسین یہ صرف بودھس دھرم نہیں بہت بودھس کے تھو میڈیسین میٹیلرجی میٹیمیٹکس آسٹرونمی ایگری کلچر یہ کلیتنا کی چیزیں یہ انڈیس انڈیان سیولیزیشن کی ساری ایشیا میں پہنچ گئی تو ہم نے ان کو کہا کہ یہ یہ بھی ایک چیپٹر ہونا چاہیے سپریڈ آف ایشین سیولیزیشن تو وہ بڑے حیران ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے کافی کافی یہ ریسرچ کی ہے جو آپ نے کہا بڑے انٹریسنگ بات ہے پر کون ملیٹری لیڈر تھا کون کمانڈر تھا کہاں پر وار ہوئی تھی کیسے سپریڈ ہوئے تھے تو ہم نے ان کو کہا کہ یہ سپریڈ ہونے کا طریقہ الگ ہے یہ وار کے ساتھ نہیں کوئی ملیٹری کمانڈر نہیں گیا یہ جیسے سوامی جی پہلے کہا تھا یہ سپریڈ آف سیولیزیشن کسی ملیٹری رول سے نہیں ہوا تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے جیسے رومن سپریڈ ہوا رومن ایمپائر سپریڈ ہوا یا فرنچ کویا یا بریٹش ایمپائر سپریڈ ہوا یا اسلامی سپریڈ ہوا تو آپ اس طرح سے اس طرح کی درشتی سے دیکھیں گے تو آپ کو کوئی دکھائی نہیں دے گا کیونکہ اس طرح کے طریقے سے کوئی ہمارے سپریڈ نہیں ہوا پر یہ جو سپریڈ ہوا ہمارے یہاں سینہ پتی تھے سینہیں تھی لیکن وہ پریورتن کرتے ویچاری کا سطر پر پہلا ان کا پرشترہ ہوتا تھا اور جو دشتر لوگ ہوتے تھے ان کو یدھ میں مارتے تھے رامن کو مارا کنس کو مارا پہلا پریورتن کا درشتی کون ہوتا تھا کہ ویچاری کا سطر پر دیوت تو